اللہ الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم سینٹینس کو روائز کریں گے ایک جملہ ایک پوری سوچ عطا کرتا ہے یعنی ایک گروہ ہوتا ہے مجموعہ ہوتا ہے الفاظ کا جس سے ہمیں ایک پوری سوچ ملتی ہے ہر جملہ ایک پوری سوچ ملتی ہے this is my classroom تو this کا t capital ہے اور classroom کے بعد full stop ہے this is my classroom اور full stop کو punctuation کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور example دیکھتے ہیں it is a big room یہ ایک بڑا کمرہ ہے اس میں بھی it کا i capital ہے اور room کے بعد full stop ہے اس کا مطلب ہے this is a sentence اب ہم دیکھتے ہیں کہ sentence کے کچھ sequence ہوتا ہے کچھ parts ہوتے ہیں subject the person or thing that does something she likes cat اس میں she subject ہے ٹھیک ہے اور verb a word that expresses an action جیسے like پسند کرنا جو ہے verb ہے اور کچھ sentences میں object بھی ہوتا ہے a person or thing that receives the action of a verb جیسے she likes cat اس میں cat جو ہے وہ object ہے تو word after ہوتا ہے subject verb اور object یہ کچھ حیپ ہیزرڈ ہیں اوپر نیچے ترطیب ہے ان کو آپ نے جملے کی صورت میں لکھنا ہے words کو تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں شاباش اور خود اپنی copy pencil لے کے ان کو rearrange کریں the snake is green شاباش the snake سامپ کو کہتے ہیں اور اس کا رنگ سبز ہے تو سامپ کے بارے میں یہ ہے کہ سامپ ایک reptile ring کر چلتا ہے اس کی بہت سادے color اور size ہیں اور اس کے جسم پر scale ہوتے ہیں یہ اپنی زبان سے سنتا ہے اور سنتا ہے زبان سے اور اپنی کینچلی اتارتا ہے اور یہ poisonous ہوتا ہے اور انڈے دیتا ہے اور crawl کرتا ہے ring کر چلتا ہے next یہ آپ نے جملہ بنانا ہے ducks water swim in the تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں ان کو proper order میں لکھیں شاباش تو یہ ہے ducks swim ducks swim in the water ducks بطکیں جو ہیں پانی میں تیر رہی ہیں تو ducks are birds they are also called waterfalls because they are normally found in places with water like ponds streams and rivers like ice cream i pink تو آپ نے اس کو بھی ان words کو بھی sentence میں rearrange کرنا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں i like pink ice cream مجھے pink ice cream پسند ہے next sentence ہے is cold ice the یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور ان words کو ایک sentence کی شکل میں لکھیں تو اس کو اگر ہم لکھیں گے تو the ice is cold برف جو ہے وہ تھنڈی ہے آپ کو پتا ہے کہ برف جو ہے وہ ایک پانی کی ایک شکل ہے تو 97% of the water جو ہے وہ seas میں ہے salties ہے اور 1% of the earth water is suitable for drinking اور ice snow glaciers اور ice sheets ہیں cryosphere اس کو کہتے ہیں اور جب گرم موسم ہوتا ہے تو یہ جو cryosphere ہے یہ melt ہو کے hydrosphere میں چینج ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی میں کہا ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ تو یہ water cycle بنتا ہے یہی پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے اور پھر بادل بن کے نیچے برستا ہے next words ہیں the kick he ball آپ نے ان کو sentence کی شکل میں rearrange کرنا ہے شاباش he kicks the ball وہ بال کو kick لگاتا ہے ٹھوکر لگاتا ہے شاباش good اس کے بعد next ہے three bc see we آپ یہ words ہیں ان کو آپ نے sentence کی شکل میں arrange کرنا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور ان کو rearrange کریں we see the we see three bs ہم تین شید کی مکھیاں دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ شید کی مکھی جو ہے وہ ہمارے لئے شید بناتی ہے شید کبھی خراب نہیں ہوتا اس کی queen ہوتی ہے اور اگر ہمیں زکام اور گلہ ہمارا خراب ہو تو شید سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور شید کی مکھی کا قرآن میں ذکر بھی ہے اور یہ بہت بیزی رہتی ہے کیونکہ یہ جگہ جگہ سے ہمارے لئے شید کا رس کٹھا کرتی ہے ایک queen جو ہے وہ دو ہزار ایکس ایک دن میں دیتی ہے اور ایک چمچ ہنی کے لئے چار آٹھ مکھیوں کو پوری زندگی کام کرنا پڑتا ہے پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسٹرائب کریں لائک اور شیئر کریں کیونکہ منید کا موسیقی